اہلِ اذرحہ ذریح کہتے ہیں قبر کو مزار کو یعنی مزارات قبروں کے لوگوں کی طرف پناہ پکڑنا متوجہ ہونا اور وَمِن لُجُوعِهِم اور ان کا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا پناہ پکڑنا جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صالحین ہیں یہ ان کا جملہ ہے کہ جو گگمر چکے ہیں اب یہ ایک سوال اور بھی ہے اس کا تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے قبروں کے بارے میں جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لئے تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ یہ مشہور ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہے ان کے بارے میں سچی جھوٹی حکایتیں لوگوں نے مشہور کر دی کہ فلاں نے خواب میں یہ دیکھا فلاں نے وہ دیکھا فلاں نے ایسا کیا اور ویسا کیا جن میں سے بہت سارے خواب اور باتیں ایسی ہیں جو سراحتاں معلوم ہوتی ہے کہ یہ خود ساختا ہے بناوٹی ہے اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مضامین سے سراحتاں ٹکراتی اور مخالف ہیں اب بہت سارے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر چکا ہے قبر میں گیا تو ہم اس کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہی تھا ولی ہونے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں جو بیانات ہیں ایسا بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہیں آپ عقیدے کی کتابیں اگر پڑھیں تو جو ظاہر میں مومن ہیں ایمان والا وہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں حتمی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے بارے میں جو گزر چکے ان کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں مومنین محسنین کے بارے میں اللہ سے رجا رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے ہے نا اور اس کے مقابلے میں ہم جو لوگ گنہگار ہیں فاسق و فاجر ہیں ان کے بارے میں ہم کو ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہیں ایسی بعض روایتیں آتی ہیں جن کو لوگوں نے بہت اچھا سمجھا ایک روایت بہت مشہور ہے کتاب التوحید میں شیخ محمد نقل کے غالباً سنن وغیرہ کی ہے حتی ابو حریرہ کی روایت کہ ایک شخص بڑا نیک تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا وہ کبھی کبھی غلطیاں کرتا تھا یہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ برائی مت کرو گناہ مت کرو اور ایسا مت کرو ویسا مت کرو تو یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کافی دنوں کے بعد بار بار وہ کرتا تھا پھر اس سے غلطی ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تیری بکشش نہیں کرے گا اللہ کی قسم اللہ تعالی تیری بکشش نہیں کرے گا تو اس نے جب یہ جملہ کہا اللہ رب العالمین کو یہ بہت ناپسند ہوا اور اللہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلاہ کو نہیں بکشے گا اللہ نے دونوں کو موت دے دی اور اس سے کہا کہ تُو نے یہ فیصلہ کیا اللہ رب العالمین کا اختیار تجھے ہے کیا تُو نے کیسے یہ بات کہی اور الفرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو اور اس شخص کو کہا جو اللہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھتا تھا تو وہ استغفار کیا کرتا تھا اس سے کہا کہ تُو جنت میں چلا جا حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اس آدمی نے نیک تھا سوالے تھا ایک بات ایسی کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی تو ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ایک آدمی بظاہر ہمیں برا نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے مرنے کے وقت توبہ کر لیا ہو اللہ کے آن محبوب ہو گیا ہو مرنے سے پہلے ہمیں نہیں پتا ایک آدمی بہت نیک دکھائی دیتا ہو لیکن اندر سے کچھ اور رہا ہو ہے نا کہ ایک آدمی بظاہر بخاری مسلم کی حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی بظاہر فیما عبدالن ناس کا لفظ ہے بعض حدیثوں میں بعض میں یہ نہیں ہے اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو وہ اہل جہنم کا عمل کرتا ہے اسی پہ مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے پوری زندگی اہل جنت والا دکھائی دے رہا ہے آخر میں جہنمی کا کام کیا اس کے بالکل برقس ایک آدمی اہل جہنم کا کام کرتا رہتا ہے آخر میں موت کے قریب میں جا کے وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے اور مر کے جنت میں چلا جاتا ہے تو اس سوال اٹھتا ہے کہ مطلب یہ کیا کوئی ظلم ہے نہیں اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے فیما عبدالن ناس جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے یعنی بظاہر دکھائی ایسا دیتا ہے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے تو اس کا ایک معنی یوں کر لیجئے سمجھنے کے لیے کہ گویا ایک آدمی اگر اندر سے خباست رکھتا ہے ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بڑا طہارت والا بتاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بینقاب کر دیتا ہے جو سفید کالر بن رہا ہے اندر سے پورا کا پورا کالا ہے ہاں اندر اللہ تعالی بینقاب کر دیتا ہے وہ لوگوں کو مرنے تک یا ہمیشہ کے لیے بے وقف نہیں بنا پاتا اس کی حقیقت کو اللہ تعالی بینقاب کر دیتا ہے اللہ ما شاء اللہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے یہ ایک عمومی بات ہے اور ایسے ہی ایک آدمی اگرچہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن اندر اس کے اندر خیر ہے بھلائی ہے اللہ کا ڈر ہے توعید ہے ہاں تو اللہ تعالی اسے آخر میں اچھی توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے اور وہ جنتیوں کا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جنت کا مستحق بنتا ہے یہ اس کے خسن باطن کی وجہ سے اللہ اس کو یہ توفیق دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ظلم اور یا کسی کو اندھوں کی بات ایسے ہی نہیں ملتی یہ اللہ رب العالمین کے علم جو علم کامل ہے حکمت جو حکمت بالغہ ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو خیر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بحث ہماری یہ ہے کہ ایک فلا والی ہے آج ایسے واقعات آتے ہیں اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ساری ایسے مزارات قبریں جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہیں لوگ سفر کر کے مشرک شرکیاں مزاج والے قبر پرست لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کے مخلوق کے یہاں جاتے ہیں ان کے یہاں جاتے ہیں اور ایسی کئی قبروں کے بارے میں پت پتہ چلا کہ وہاں کوئی انسان دفن ہی نہیں ہے کہیں گدہ دفن ہے کہیں کتہ ہے کہیں بلی ہے لوگوں نے خواب بیان کر دیا کہ فلاں صاحب اور بزرگ آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ آئے خواب میں کہا کہ یہ میرا چھلاوا ہے یہ میرا فلاں مقام ہے خواب کی بنیاد پر مجاورین نے ایک دوسرے کی تاہید کی کہ ہاں ہاں اس کے خواب میں آ رہے تھے تو میرے خواب میں بھی آئے کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں میں تاہید کرتا ہوں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر ان کی دکان چلنے لگی سیرات مستقیم برمینگم میں پاکستان کے سنہ اللہ صاحب سیائل کوٹی نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں بتایا ہے کہ دو مجاوروں میں جھگڑا ہو گیا بندر بانٹ کا اور ان کے اندر لڑائی ہو گئی تو آپس میں جب وہ بہت شدت کی جھگڑے ہونے لگے تو وہاں عوام موجود ہے یہ ان کو احساس نہیں رہا مارے غصے کے ایک نے دوسرے پر الدام لگاتے ہوئے کہا یعنی اس کو کہتے ہوئے کہ اگر تو بہت بن رہا ہے تیرا بھانڈا پھول دوں گا میں تیرے حقیقت کو بینکاب کر دوں گا کہا کیا کرے گا کہا تو نہیں مجھ سے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک جو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں میں ایک خواب بیان کروں گا ہاں ایسا ایسا بیان کروں گا کہ شیخ عبدالقادر جلانی یا فلا بزرگ میری خواب میں آئے تھے اور یہاں ایسا ایسا آئی ہے بتانا ہاں میں بتاؤں گا اور تم آگے پھر میری تعاید کرنا اور پھر ہم یہاں مزار بنائیں گے اور پیسے کی کمائی ہوگی اس کو مل کر باتیں گے تو کہا تو نے بھی تو تعاید کی تھی صحیح ہے میں نے کہا تھا لیکن تو بھی تو اس میں برابر کا شرعی کا حصہ بھی لیتا تھا یہ جب ان کے جھگڑے چلے اور یہ چیزیں جب سامنے آ گئی تو وہاں موجود عوام نے اس کو سن لیا اور پھر ان کے آگ کھلی ہاں ایسا دھوکے میں آئے تھے ویسے ان کو پیٹ پاٹ دیا لیکن یہ عقیدہ کیسا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اس قسم کے الٹی سیدھے دعوے کرتا ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں کسی کا خواب کسی کا کش یہ دلیل نہیں ہے خواب نبوت کا ایک حصہ ضرور ہے نبوت کے بقایا لیکن خواب دلیل نہیں ہے اس پہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے شریعت مکمل ہے کسی کا خواب جو ہے شریعت میں دلیل بن کر آپ شریعت میں اضافہ یا پہلے سے موجود احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے اور شریعت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق لینا چاہیے اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بھی کوئی اختلاف اصولا نہیں ہے ہنفی شعفی مالکی ہنبلی علول حدیث کے درمیان تمام جمہور امت مانتی ہے کہ عقائد کو قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا قیاس رائے کشف الہام خواب نہیں چلے گا اس میں اور اگر کوئی خواب کا کشف کا دعویٰ کرتا ہے قرآن حدیث اس کے خلاف ہے تو اس کا کشف اور خواب قرآن حدیث کے سامنے نہیں چلے گا حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا منکرین زکاة اور مانعین زکاة کے سلسلے میں تو حضرت عمر صدیق نے کہا کہ جو زکاة اور نماز کے درمیان فرق کرے گا اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا اس نے اور اور نماز قائم کرے زکاة ادا کرے تو وہ اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے حضرت عمر نے یہی دلیل پیش کی دی کہ آپ ان سے جنگ کریں گے اللہ کی رسول نے کہا تو کہا کہ جو نماز اور زکاة اللہ کی رسول نے کہا نا ان میں جو فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا اللہ کی قسم ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دیتے تھے اگر نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب وگر صدیق اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حتہ شرح اللہ صدری و عرفتو انہو علی الحق بخاری مسلم کے حدیثوں میں اٹھائیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اب وگر صدیق حق پر ہیں غور کیجئے کون ہے حتہ عمر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں الہام والے اگر کوئی ہے تو عمر فاروق ہیں رضبانِ رسالت سے کہا گیا یہ جو الٹے سیدھے دعوے آج ہم کرتے ہیں کہ پھلا کو کشف ہوتا تھا پھلا کو یہ ہوتا تھا پھلا کو خواب ہوتا تھا وہ ایسا خواب یہ تو جھوٹے دعوے بھی ہو سکتے ہیں سچے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں چھوڑیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کہا وہ تو بالکل اگر کوئی نہ مانے تو وہ کفر میں چلا جائے گا عمر فاروق الہام والے ہیں لیکن جب ان کی رائے اب وگر صدیق کی رائے سے ٹکرائی اور اب وگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن حدیث کے معافق تھی تو عمر فاروق نے بھی مانا کہ وہ وگر حق پر ہیں کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن حدیث کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب الہام کی رائے بھی نہیں چلے گی تو اب بعد والوں کی کیسے چلے گی تو یہ ایک الگ زمنی بحث ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو صالحین سمجھا جاتا ہے ابھی کیا سند اور سیرٹیفیکٹ ہے کہ وہ صالحین ہیں میں سب کے بارے میں نہیں کہتا بہت سارے بزرگان دین ہیں ہم ان کو مانتے ہیں بزرگ لیکن وہ اللہ کے ولی ہی ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بشور کر دیا گیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس تو کہا کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں اور ایسے لوگوں کی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے ایسا مانتے ہیں ایسے پتا چلا کہ قبروں میں زندہ ہیں شہید کے بارے میں اللہ نے کہا تو یہ تو شہید سے اونچے درجے کے ہیں یہ تو ایسے درجے کے ہیں یہ سب آپ نے کیسے طے کر لیا کہ کون کی اس درجے کا ہے اور پھر اس کو کیا مقام ملنے والا ہے اور اگر مقابلہ آرائی میں کسی کا درجہ کسی سے بڑھ گیا تو بڑے درجے والے کا جو مقام ہے یا جو خصوصیت ہے کیا چھوٹے درجے والے میں بھی وہ ضروری ہے حتی موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کلام اللہ سے کلام میں ہمشرف ہونا حتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام اللہ اس میں مشارکت حاصل ہے یہ اس خصوصیت میں لیکن حتی ابراہیم کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا تو کیا حتی ابراہیم کا درجہ حتی موسیٰ سے کم ہو گیا صحیح روایتیں ہیں مسلم اور بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن سب لوگ جب بےہوش ہوں گے لمبی روایت کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک یہودی نے حتی موسیٰ کی تعریف کی تھی ایک صحابی نے تھپڑ مار دیا تھا شکایت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے موسیٰ پر فضلت نہ دو یہ آپ کا توازو بھی تھا اور آپ نے بتایا کہ جب قیامت کے دن لوگ بےہوش ہوں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ حتی موسیٰ علیہ السلام ارش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے یعنی اللہ کے رسول سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے تو میں یہ نہیں جان پاؤں گا حدیث کے الفاظ میں کہ میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ کیا حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے افاقہ ان کو ہو گیا یا جو تور کے تجلی کے وقت تو ان کو بےہوشی تاریح ہوئی تھی دنیا کے اندر اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو بےہوشی آئے ہی نہیں مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا تو کیا اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کم سے کم ہیں اور تو یہ خصوصیت اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک اونچے درجے والے کو نیچے درجے والے کی ساری چیزیں ملے سیدنا وقر صدیق کا درجہ حضرت عمر سے اوچھا ہے لیکن حضرت عمر کی جو خصوصیت بیان کی گئی کہ جیس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے یا وقر صدیق کے بارے میں نہیں بیان کی گئی ہے تو ایک مقصود چیز میں کوئی فضیلت کا ہونا الگ بات ہے مجموعی طور سے کسی چیز کسی کا فضیلت والا ہونا ایک الگ بات ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھیں بعض مرتبہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ سوال اعتراض ایسے پردہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا جواب نہیں پا سکتا جناب محمد رسول اللہ علیہ الاطلاق قیامت کے دن تمام انسانوں جس میں تمام انبیاء اور صالح انہیں سب کے سردار ہوں گے انا سیدو ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس میں فخر نہیں کرتا تو آپ کا مقام آپ کو مقام محمود ملے گا آپ کو سب سے پہلے شفاعتِ کبرا کی اجازت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی یہ آپ کی خصوصیت ہے تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو خصوصیات قرآن و حدیث سے کسی کی ثابت ہے وہ خصوصیات ماننے کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں اپنے طور سے قیاس اور رائے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے خواب کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے یہ فلاہ ہے یہ تو خلقے ہوئی کہ بھئی ولی ہونا اور نہ ہونا اب اگر کوئی ہے بھی اللہ کا ولی ہے تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے درجے کا اونچہ ہے اب جو تمام انبیاء ہیں اس میں مقربین ہیں مختصدین ہیں کم درجے کے اولیاء ہیں تو جو اولیاء ہیں بھی تو ان کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت اور کوئی صفت ہے کیا اس کے قرآن و حدیث صاف صاف رد کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا کہ آپ جسے پسند کریں اے رسول آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے بڑی کوشش کی لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا غور کیجئے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختارے کل تھے اگر مختارے کل تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تو پھر ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھوا سکے اور ایسی کتنی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا غزوہ اہد میں جب آپ نے آپ کو زخمی کرنے والوں کو بدعا دے دی بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا خونالود کر دیا چہرے کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتارے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْعَمْرِشَى اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبین شفیو المزدبین یوم القیامہ صاحبِ کاثر اور کیا کہ آپ کے مقام امراتب ہیں لیکن کہا گیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے جو اللہ کا اختیار ہے اس میں آپ کی شرکت نہیں ہے آپ انسان ہیں تمام فضائل کے باوجود آپ بشر ہیں آپ بندے ہیں اللہ کے معبود نہیں ہیں آپ کو بخار آتا تھا آپ کو بھوک لگتی تھی آپ پر جادو کیا گیا آپ اہد میں زخمی ہو گئے آپ نے تکلیفیں جھیلی پریشانیاں اٹھائیں سنہ سے وہ فراز اختیار کیا آپ کو شدت کا یعنی بھوک لگتی تھی پیٹ پر پتھر باندھے خیبر کا محاصرہ کیا تقریباً مہینے بار آپ دکت اور مشکت اٹھاتے رہے اگر اللہ کے اختیارات ہوتے تو آن کے آن میں مسائل حل کرتے لیکن اللہ کا اختیار نہیں ایسی میں قرآن کی کتنی دلیلیں دوں آپ کہہ دے کہ میں غیب نہیں جانتا اگر غیب جانتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا مجھے برائی چھوٹی بھی نہیں قرآن کے آیت کا مفوہ میں نے بیان کیا اسی طریقے سے آپ کہہ دیئے کہ میں اپنے لئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب نہیں جانتے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ کے معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ہے تو آپ سے کہیں کم درجے کے انبیاء انبیاء سے کم بہت کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو کیا یہ اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ شیخ کہتے ہیں